بھارت میں 5G لانچ ہونے والا ہے ہمارے پاس بہترین موسم ہے بہترین زمین ہے یہی تمہاری اوقات بھارت جو ہے اس نے 5th generation جسے 5G کہتے ہیں اس کو لانچ کر دیا ہے بھارت کی 13 cities میں اور اتنی پھٹکار بندوک روٹی نہیں مل رہی میں نے کہا تم نے گیس گیس کے لیے رو رہے ہو میں ابھی پروگرام گیا میں نے کہا گیس کے لیے کیوں رو رہے ہو گیس آج بھی جائے گی تو آ بھی جائے گی تو تم ہنڈیا میں کیا چڑھاؤ گے ہم اسی بات پر خوش ہیں ڈپلومیسی is back in USA اور فورن منسٹر جے شنگر کو دیکھیں امریکہ میں بیٹھ کے دندنا رہا تھا بھائی تم یہ پاکستان کو یہ کیوں دے رہے ہو بتائیں قوم کو کہ بھارت کے ساتھ تجارت کیسے ہو رہی ہے آپ جنت کے ٹھیکے دار ہیں آپ ڈسپرین بھی انہی سے خرید کے گھاتے ہیں آپ کے اسپطالوں سے ان کی ایجاد کردہ مشینیں نکال دی جائیں تو سب بے موت مارے جائیں بھارت میں 5G لانچ ہونے والا ہے اور پاکستان میں ابھی تک ہم 4G ہی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں میں کیا انٹرنیٹ دیتے ہیں باریس چلی جائے تو انٹرنیٹ نہیں آتا دو تین دن اگلے وقت کی روٹین کا مسئلہ ہے ملک کی طرف ہے بیسکس بہت غلط ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے ظلم بہت بڑا ظلم میرے آپ سے ایک سوال ہے ہم انڈیا سے اس طرح کا مقابل کریں میں یہی کہہ رہا ہوں نا ہم یہ ادھر کہتے ہیں کہ 5G پہلے ہم لائیں گے پاکستان یہ مجھے فخر ہوتا ایک ٹکے کی یار چیز تو کبھی بنائی نہیں ہم نے باتیں کرنے بڑی بڑی پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مضبوط ملک بنایا ہے لیکن آپ کیا ہیں اپنی اوقات سے ہٹ کے اپنی حیثیت سے بڑھ کے باتیں نہیں کرو ہم تو مضبوط آئی نہیں ہیں ہم تو کشکوش والے کشکول والے فقیر ہیں تو فقیروں کی کہاں ویلی ہوتی ہے مجھے بتائیں ہماری کوئی ویلی ہوتی ہے اب ایسے حال میں ملک ترقی کی راہ پر کیسے گمزن ہو سکتا ہے مجھے کوئی فورمولا سمجھا دے کیسے ہم سری لنکا نہیں بننے والے ہم سری لنکا کی طرح ڈوبنے نہیں والے ہم سری لنکا کی طرح ہماری انڈسٹری اتنی کچھی نہیں ہے میرے بھائی اس وقت پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ بلکل وینٹی لیٹر پر پڑی ہوئی ہے نیٹ ریزل تو پاکستان کا ستیاناس ہوتا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے پاکستان کی ایکانومی میں دم نہیں ہے بھوسے کی ہے اس کی ایکانومی جو گھانس کہتے ہیں نا سوکی گھانس بھوسا بھوسے کی بنی ہے اس کی ایکانومی اس کے فانڈیشنز ہے ہی نہیں اس کا ایکسپورٹ ہے ہی نہیں کچھ کچھ بناتے نہیں یہ لوگ نا کے برابر بناتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر نہ گاڑی بنایے نہ موبائل بنایا ہے جہاز چھوڑ دو بم بھی ان کا دیا وا میرا مونا کھلوانا سارے سچ بتا دوں گا آج ایک ہی دن کے اندر کہ بم بھی انہوں نے دیا تھا ہمیں سستا انٹرنیٹ ہی ملتا انڈیا کو سستا انٹرنیٹ ملتا ٹھیک ہے انڈیا میں ٹیلینٹ اُبر ہمارے باز آزاد ہونے والا چین وہ سوپر پار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں ہم اسی چکر میں خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہمارے تلقات ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں بڑے پاکستانی کہتا ہے انڈیا ایس سٹنگ ان امریکہ ہم نے اس کو اپنی گوز میں بڑھا رکھا ہے کیونکہ آپ جب بھی جائیں گے آپ کو یہ پروف ملے گا کہ امریکہ وحی کر رہا ہے جو بھارت چاہتا ہے وہ کریں انڈیا جو کنٹری ہے وہ جو بات کرتی اس سے بھاگتی نہیں ہے روز روز گورنمنٹیں ان کی بدلتی نہیں ہیں ان کے گورنمنٹ کے فیصلے بہت تگڑے ہیں اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں وہاں بزنس کرنا وہاں کی ایکانومی مضبوط ہے وہ جو وعدے کرتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں ہم کسی جگہ پر کہیں کسی جگہ کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں اصل میں انڈیا پر لوگ اس وجہ سے بھی اتبار کرتے ہیں کہ وہ یہ تو لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ہر بندہ بری نظر سی دیکھتا ہے چاہے کوئی بھی بندہ ہو ہماری یا ویلیو یعنی کہ وہ میں پوچھ رہا ہوں آخر ہم نے گلتی کیا کر دی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے وہ آپس میں وہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی مسلم ایسی کنٹری اوپر آئے جو آگے آکے ہمارے ساتھ کھڑی ہو یا سوپر پاور بنے یا وہ ترقی کرے ایسا نہیں ہوا بھم انہوں نے ہی دیا تھا ہمیں اور وہ اپنے استعمال کے لیے دیا تھا روس پہ پھیکنے کے لیے ہم نے اپنے استعمال میں لے لیا ہے ہندوستان پہ پھیکنے کے لیے پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے ایک بڑے بھارتی سائبر حملے کا سراغ لگا لیا ہے دشمن نے پاکستان کے خلاب متعدد سائبر جرائم کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی بھارتی خفیہ ادارے دھوکہ دہی سے پاکستانی سرکاری اور دفاعی حکام کے موبائل فانس اور دیگر آلات ہیک کرنا چاہتے تھے اور دوسری جانب کریکر حملوں میں بھی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی روہ کے ملوث ہونے کے تھوس شواہد موجود ہیں ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہےنا وہی ایک روایتی جیسے جو ہوتی ہیں ایک خاتون جس کے گھر آپ جائیں تو وہ فوراں کہتی ہے کہ دس بچے ہو جانے کے بعد کہتی ہے کہ ہائے بڑا افسوس سچا پیار نہیں ملا تو ہمارا وہ حال ہے ہر معاملے میں شکاہ ہے کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے بھارت کی فوج نہیں ہے آج کے اس دور میں جہاں بخار کی گولی مارکٹ سے گائب ہو جاتی ہے عدویات کتنی مہنگی ہو چکی ہیں وہاں غریب کا جو میاری علاج ہے کیسے ہو سکتا ہے بتائیں بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اسامہ غازی بھائی میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ مجھ پہ رحم کر لو یہ ہے یہ دیکھئے ریاست ہوگی ماں کے جیسی وہ ان کی ممی وہ سب کی ممی اور ہم سب وہ مصر والی ممی بیٹ کر کے ہم سب تماشا دیکھ رہے ہیں مجھے پرسنلی ہی پتہ ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو ملاؤں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ انڈیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو ویپن دی تو ہم آپ سے ویپنیں لیں گے ہم آپ سے کوئی ڈیفنس دیل نہیں کریں گے اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے آپ کے ساتھ پرسنلی بیٹ سرٹن اوفیشلز سو یہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں اب میں جے شنکر صاحب کا کمپیر کروں گا تو کمپیرزن ان کا بلاول بھٹو کے ساتھ بنتے ہی نہیں ہیں کہ ایک تو ایکسپیرینس ہے اور دوسرا بھارت کی ایک سٹرونگ لابی جو ان کے پیچھے ہے ٹونی بلکن صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس آپ مجھے یہ بتائیں بلاول بھٹو صاحب کر سکتے ہیں یا ان کو برابر کھڑا کیا جا سکتے ہیں آپ آج بات کر رہے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا چیما صاحب اس وقت آپ کا جو جے شنکر صاحب اور ان کا جو آنٹ راج ہے وہ پاکستان کا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر نام ہی نہیں لیا انٹینٹ اور کیپیویلٹی کی جو ہم نے ایک بار پہلے بھی آپ کی شو میں بات کری تیچھی مسئل بات وہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان اتنا کچھ کیوں نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان اچھا ہو گیا یا پاکستان نے کشمیر کا ہاتھ چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے آج کی تاریخ میں پاکستان اور مسائل سے گھرا ہوا ہے جس دن وہ مسائل سال ہو جائیں گے پاکستان پھر کشمیر میں کرے گا اس وقت جو میں جو بھارت بھارت کے جو دیکھ رہا ہوں ڈیلیگیشنز وہ پاکستان کا نام لینا سمجھتے ہیں ہم آپ نے آپ کو ڈی گریڈ کریں گے پاکستان is too small to talk about this is what the mood ہے ان کے ان کا ذہن میں they compare themselves with the china they compare themselves with the russia they compare themselves with the with the amerika آپ کا آپ کے ساتھ وہ compare نہیں اپنے آپ کو کرتے نہ وہ آپ کا نام لینا چاہتے ہیں یہ جو آپ ان کی بات کر رہے ہیں میں دیکھتا رہا ہوں جے شنکر صاحب کی ایک ایک word کو میں دیکھتا رہا ہوں آپ کا نام وہ لیتے اس طریقے سے ہیں states those are in terrorism وہ پاکستان کا نام نہیں لیتے وہ کہتے ہیں پاکستان کا نام بھٹو صاحب کا ایک ہینڈلر ہے وہ ان کو operate کر رہا ہے واشنین ڈی سی میں ساری meetings وہ قرار رہا ہے اور وہ بندہ ذاتی طور میں بتائیں اس وقت افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ کی lobby does not exist اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ ٹوٹے پھوٹے atomic power بھی ہیں دنیا کس طرح برداشت کرے گی آپ دنیا کس طرح کس طریقے سے آپ سے بات کرے گی آپ مجھے آپ compare کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو جے شنکر کے ساتھ بلاول بھٹو کی حکومت ہے پچیس میل ریڈیس کے اندر ہے بلاول بھٹو is a federal minister of this current government and that government jurisdiction is 25 mile radius with the 72 ministers اور ان کو پتہ ہے کہ یہ vote of no confidence کے ذریعے آیا ہے بلاول بھٹو کے واپس جانے تک پتہ نہیں ان کی government بھی ہوگی یا نہیں ہوگی تو جے شنکر کیا رسپیکٹ دے گا بھئی ہم تو واپس میدان میں کھاڑے میں آگے ہیں اور ہم جو ہے وہ دوبارہ امریکہ میں ریلیونٹ ہو گئے ہیں امران بھٹو میں کوئسن آپ سے کرتا ہوں بلاول بھٹو what he has to آفر افغانستان تو آپ دے چکے ہیں افغانستان تو آپ پہلے افغانستان کی بات کرتے تھے آپ پگوڑوں کی جارت کریں گے کیا دیں گے